بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سولن لپس کے بارے میں یعنی ہونٹ کا سوجنا سولن لپس یہ بہتی ریئر کنڈیشن ہے لیکن آج کل کے اس دور میں کچھ زیادہ ہی کامن ہو گیا ہے آپ رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں صبح جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کے ہونٹ جو ہے وہ پوری طرح سے سوچ چکے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس سولن لپس کے کیا قاضل ہے اور کیسے اس سے چھڑکارہ پایا جا سکتا ہے سولن لپس کے بہت سارے قاضل ہے لیکن دو سے تین ایمپورٹنٹ قاضل ہے پہلے شروع کرتے ہیں سب سے جو ایمپورٹنٹ قاضل ہے اس کے اوپر نمبر ون پہ ہے ٹرومہ تُتھ بائٹ جو ہے وہ موس کامن قاضل ہے سولن لپس کا جب اس طرح کی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں لپس سولن کے ساتھ تو جب ہم ان سے ہسٹری لیتے ہیں تو ان کی ہسٹری میں کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کل رات کو میں کھانا کھا رہا تھا اور اچانک میرے لپس میں کٹ لگ گیا تھا اور جب میں صبح جاگا تو میرے ہونٹ پوری طرح سوچ چکے تھے تو یہ سب سے ایمپورٹنٹ قاضل ہے سولن لپس کا وہ ہے ٹرومہ دوسرا ایمپورٹنٹ قاضل ہے انفیکشنز چاہے وہ بیکٹیریل انفیکشن ہے چاہے وہ وائرل انفیکشن ہے ایبن کے فنگل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہونٹ سوچ سکتے ہیں لپس میں سوالنگ ہو سکتی ہے تیسرا جو ایمپورٹنٹ قاضل ہے وہ ہے الرجک ریکشن وہ انوارمنٹل الرجنس بھی ہو سکتے ہیں فوڈ الرجنس بھی ہو سکتے ہیں اور ڈرگز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ تین ایمپورٹنٹ قاضل ہے ٹرومہ الرجک ریکشن اور انفیکشنز جب بھی اس طرح کے پیشنٹس سوالن لپس کے پیشنٹس ایک ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں سب سے پہلے ان تین قاضل کو فوکس کرنا ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک قاضل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے قاضل ہو سکتے ہیں جیسے کہ آٹو امیون ڈیزیزز ہو سکتے ہیں اور اسی طرح کچھ ایک سسٹیمک کنڈیشن سے جیسے کہ انجو ایڈیما اس میں بھی لپس میں سوالنگ ہو سکتی ہے تو یہ سارے قاضل ہیں ان میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے لپس سوالنگ کی اب اگر ہم بات کریں کہ اس کا کیا علاج ہے اور کیسے اسے چھوٹکارہ پائے جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہوم ریمیڈیز کی کہ گھر میں اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ از ایڈاکٹر ہم کیسے اس طرح کے پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہوم ریمیڈیز میں دو تین طرح کے ریمیڈیز ہیں سب سے پہلے ریمیڈی جو ہے وہ ہے آئیس پیک آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ بلکل ساف سترہ آپ نے کپڑا لینا ہوتا ہے اس میں ہلکا سا آپ نے آئیس لینا ہوتا ہے برف کا ٹکڑا لینا ہوتا ہے اور جو لپس سوالنگ ہے جہاں پہ ہونٹ سوج گئے ہیں اس جگہ پہ آپ نے دن میں تین سے چار دفعہ جو ہے وہاں پہ ایک سو دو میریٹ کے لیے مساج کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آئیس پیکن دوسرا جو ریمیڈی ہے وہ ہے کچھ اس طرح سے کہ آپ نے ایک گرم گلاس جو ہے وہ پانی کا لینا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ آپ نے نمک ڈالنا ہے اور جب ان دونوں کو آپ مکس کرو گے مکس کرنے کے بعد اسی طرح سے آپ نے بالکل ایک ساف سترہ کپڑے لینا ہے اور اس پانی کے اندر ڈپ کرنا ہے جس میں آپ نے نمک ڈالا ہوا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد دن میں تین سے چار دفعہ اسی جگہ پہ آپ نے مساج کرنا ہے جہاں پہ سولنگ ہو چکی ہے تیسرا جو ریمیڈی ہے وہ ہے ہونی آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے شہد لینی ہوتی ہے شہد جو ہے جس جگہ پہ سولنگ ہے جہاں پہ ہونٹ سوج گئے ہیں اس جگہ پہ آپ نے پوری طرح سے پیسٹ کرنا ہوتا ہے شہد سے اور پیسٹ کرنے کے بعد ایک گھنٹہ یا آدھے گھنٹے تک آپ نے اس کو اس طرح چھوڑنا ہے اور اس کے بعد اپنے اچھے طرح سے صاف پانی سے جو ہے اس جگہ کو صاف کرنا ہوتا ہے یہ کچھ ایک ہوم ریمیڈیز ہے جس سے عمومن لپ سویلنگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ لپ سویلنگ جو ہے وہ کب تک رہتی ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ تین سے چار دنوں میں میکسمم تین سے چار دنوں میں جو ہے وہ لپ سویلنگ جو ہے وہ اتر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے لیکن سم ٹائم فیفٹین ٹو ٹونٹی ڈیز بھی لگ جاتے ہیں اور ایون اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں تو اس لئے اس کی کیئر بڑی ضروری ہے کہ جب بھی لپ سویلنگ ہو تو اس طرح کے ریمیڈیز سے بھی آپ اپلائے کریں ریمیڈیز سے اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو پھر ایک ڈاکٹر کو دیکھانا بڑا ضروری ہے اب آپ از ای ڈاکٹر کیسے سب سے پہلے عمومن ڈاکٹر سٹارٹ کرتے ہیں انٹی الرجک سے کیونکہ کاملی سمجھتے ہیں کہ جو یہ الرجنس کی وجہ سے ہوئی ہوگی الرجک ریکشن کی وجہ سے ہوئی ہوگی تو انٹی الرجک جو ہے وہ سٹارٹ کی جاتی ہے فائیو تو سیون ڈیز کے لئے اگر اس سے ٹھیک ہوتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر ٹھیک نہیں ہوتا پھر انسیٹس پہ چلے جاتے ہیں پھر وہ بھی پانچھے دنوں کے لئے استعمال کرتے ہیں ساتھ پی پی آئیز دیتے ہیں اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر سٹی رائٹس پہ چلے جاتے ہیں جو کہ میرے خیال میں کافی لمبی چوری ٹریٹمنٹ ہو جاتی اپ ٹو فیفٹین ٹو ٹونٹی ڈیز کا یہ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ریزلٹ نہ ملے تو پھر تو سٹریٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ میں عموماً جو ہے وہ کمبینیشن یوز کر رہا ہوتا ہوں سٹی رائٹس انسیٹس اور انٹی الیرجکس کے اب کیسے کمبینیشن میں اس کے ویز کی جاتی ہے تو سب سے پہلے انسیٹس جو نان سٹی رائڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگ ہے جو کہ امپورٹنٹ برینڈ جو میں یوز کرتا ہوں ڈینزن ڈی ایس کے نام سے آتا ہے اور سٹی رائٹس بھی میں ساتھ یوز کرتا ہوں اپ ٹو فائف ٹو سیون ڈیز کے لیے لیکن ٹیپر کر کے یوز کرتا ہوں کیونکہ سیڈن وڈراج جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں کوئی انٹی الیرجک لائک ہے ایویل وغیرہ جو ہے وہ یوز کرتا ہوں اگر ہم بات کریں اس کے کیا کمپلیکیشن کیا ہو سکتے ہیں تو وہی بات ہے کاسمیٹک ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ جو سویلنگ اگر آپ نے این وقت پہ اس کا علاج نہیں ہوا تو وہ سویلنگ جو ہے وہ پرمنٹ ہو جاتی ہے اور جب پرمنٹ ہو جائے گی تو کاسمیٹکلی بہت برا لگتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک ایمپورٹن کمپلیکیشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انفیکشنس ہے وہ سویلنگ جو ہے تو وہ انفیکشن ایمن کے بلڈ اور دوسرے باڈی پارٹس میں بھی سپریڈ ہو سکتا ہے تو یہ کچھ ایک ایمپورٹن باتیں تھی سویلنگ لپس کے بارے میں کہ اگر ہونٹ سوچ جاتے ہیں تو اس سے ڈرنا نہیں ہے اس کا علاج پاسیبل ہے اور علاج یہی ترکہ ہے کہ کچھ ایک ہوم ریمیڈیز ہے وہ آپ اپلائے کریں اس سے ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائے جو کہ آپ کو یا تو سٹیرائیڈز یا انسیٹس یا پھر انٹی الیرگی کیا ایمپورٹن کے کمبنیشن تھیرپی دے کے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اپ ٹو سیون ٹو ایٹ ڈیز کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو کمبنیشن تھیرپی کے میں بات کرتا ہوں تو اس میں سیون ٹو ایٹ ڈیز میں جو ہے وہ پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے لئے لپس سولن تینکیو